کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چیز آپ کے پورے سولر سسٹم کی گازگردگی کو تباہ بھی کر سکتی ہے اور بہترین بھی بنا سکتی ہے جی ہاں آج کی ویڈیو صرف ٹولر پینل کے ریٹس پر نہیں بلکہ ایک ایسی معلومات پر ہے جو کہ آپ نے صحیح وقت پر نہ لی تو آپ کا ہزاروں روپے کا نقصان ہو سکتا ہے اسلام علیکم آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جن دوہزار پچیس کے تازہ تین سولر پینل ریٹس مکمل تفصیل کے ساتھ اور ساتھ ہی دوں گا آپ کو زبردست مشورہ جو کہ آپ کو بتائے گا کہ پیر ڈبلیو ایم اور ایم پی پی ٹی میں کیا فرق ہے اور کون سا انویٹر لینا چاہیے تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں فینل پینل ریٹس کی سب سے پہلے ہم بات کریں گے لونکی ہیمو ایکس ٹین کی پانسو اسی وارڈ کی اس کا جو آج کا ریٹ ہے چھتیس روپے فی وارڈ ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے لونکی ہیمو ایکس ٹین کی چھے سو اور چھے سو پچاس وارڈ کی اس کا جو آج کا ریٹ ہے سنتیس روپے پر وارڈ ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے لونکی سنگل گلاس اس کا جو آج کا ریٹ ہے اٹھائی سرپے فی وارڈ ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے لاؤں کی بیفی کل ہی مو سیون کی اس کا جو آج کا ریٹ ہے تیس روپے فی وارڈ ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جے سولر پینل سنگل گلاس کی اس کا جو آج کا ریٹ ہے ستائیس روپے فی وارڈ ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جے بیفی کل دبل گلاس کی اس کا جو آج کا ریٹ ہے انتیس روپے فی وارڈ ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جن کو سنگل گلاس اس کا جو آج کا ریٹ ہے 27 روپے فی وارڈ ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جن کو N ٹائپ کی بیفی کل اس کا جو آج کا ریٹ ہے 29 روپے فی وارڈ ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے رینہ سنگل گلاس کی اس کا جو آج کا ریٹ ہے 27 روپے فی وارڈ ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے رینہ N ٹائپ کی اس کا جو آج کا ریٹ ہے 29 روپے فی وارڈ ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ترینیڈین ٹاپ کون کی اس کا recovery اس کا جو آج کا ریٹ ہے ٹکیس روپے فی وارڈ ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گی جی ایم سولر پینل اور کونو اور جی این اور اس کے بعد سائین اور آشٹا اور ملیشن اس کا جو آج کا rate ہے اچھ سپیر وارڈ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے مکمل سولر سیٹ کی اندازن لاغت کیا چاہ رہی ہے ایک کلو وارڈ سولر سیسٹم ستائیس ہزار سے لے کر اکتیس ہزار روپے میں مل رہا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے تین کلو و 81,000 سے 93,000 پہ میں مل رہا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے 5 کلو وارڈ 1,35,000 سے لے کر 1,55,000 پہ میں مل رہا ہے نوٹ انویٹر بیٹری انسٹالیشن اس میں شامل نہیں ہیں اب آتے ہیں ویڈیو کی سب سے اہم حصے یعنی آج کی زبردست مشورے کی طرف اگر آپ سولر سسٹم لگوانے جا رہے ہیں تو صرف پینل اچھا ہونا کافی نہیں انویٹر کا انتخاب اصل گیم چینجر ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے پی ڈبلیو ایم انویٹر کی یہ پرانی ٹکنالوجی ہے سستی ہوتی ہے لیکن اس کی کارگردگی محدود ہوتی ہے یہ صرف مقصود ویڈیج رینج میں کام کرتا ہے اور دھوپ کے اتار چڑھاؤ کو اچھی طرح ہینڈل نہیں کر سکتا نتیجہ بجلی زائع اور پیداوار کم ایم پی پی ٹی انویٹر یہ جدید اور ذہین ٹکنالوجی ہے یہ ہر لمحے سولر پینل سے آنے والے ویڈیج کو خود کار طور پر منیٹر کرتا ہے اور پاور آٹ پٹ کو زیادہ سے زیادہ بناتا ہے اس سے آپ کو پندرہ سے بیس پیسد زیادہ بجلی ملتی ہے بغیر کوئی اضافی پینل لگائے یعنی صرف انویٹر تبدیل کرنے سے آپ ہزاروں روپے بچا سکتے ہیں مہینے میں بھی اور سالوں میں بھی اگر آپ اپنا سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنی لوکیشن اور گیڈٹ ضرور لکھیں ہم آپ کو آپ کے علاقے اور ضروریات کے مطابق بہترین سسٹم کی رہنمائی دیں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائز ضرور کریں اور یاد رکھیں بجلی بچائیں پیسے بچائیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں نیسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ